اللہ یا سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ یوٹیوب چند سکاری محمد ریاض قرشی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنوالوں کے لئے ہم دعا گوہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے آمین روایت میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار آنکھ میں درد ہو گیا اس وقت آپ کی عمر سات سال تھی ان کے دادا جان نے بہت سے طبیعت بلائے لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا درد نہیں کیا آپ پریشان پھرتے رہے مختلف لوگوں کو بلائیا حکیموں کو بلائیا اور بہت سے بہت سے اور کام کیے لیکن آنکھ کا درد نہیں کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا درد کس سے گیا یہ آہ بڑی آہ بات ہے ویڈیو پوری سنیے گا اس میں بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی آپ کے دادا باہر پریشان حال میں پھر رہے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا اور کہا کہ آپ بہت پریشان ہیں کیا وجہ ہے آپ کی پریشانی کی اس سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا آپ نے فرمایا کہ میرے پوتے کو آنکھ میں درد ہے اور آنکھ کا درد جا نہیں رہا اور شدد کی تکلیف ہے وہ شخص نے کہا کہ فلان جگہ پہ ایک شخص رہتا ہے جو دعائی بھی دیتا ہے حکیم بھی ہے اور دم بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگ شفا پائی ہے ان سے لوگوں نے بہت مشہور ہیں آپ ان کے پاس لے جائیں مجھے امید ہے کہ اللہ پاک مہربانی کرے گا ان کی آنکھ کا درد چلا جائے گا آپ نے ذرا بھی کتاہی نہیں کی فور ان سے پہلے اس حکیم کے پاس پہنچ گئے جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے آپ نے دروازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ شخص کہاں چلا گیا لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ اپنی مرضی سے باہر آتا ہے اور یہ اندر ہی رہتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے یہ دروازہ کھونتا ہے اور اس اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے کہ جو بھی جس مسئلے کے لیے بھی دعائی دیتا ہے اللہ پاک دور کر دیتا ہے اچانک کیا ہوتا ہے کہ زلزلہ آ جاتا ہے اب یہ شانِ قدرت ہے کہ اللہ کا محبوب دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے اور حکیم صاحب دروازہ نہ کھولیں تو اللہ نے بھی دروازے کھلوا دیئے جب زلزلہ آیا تو یا کمشت وہ شخص باہر نکلا روزہ کھول کے اب کچھے جھوپڑے ہوتے تھے گھر جاتے تھے زلزل سے وہ شخص باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کب کے اوپر نظر پڑی آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا کہا یہ میرے پوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ میں درد ہے جو دور نہیں ہوتا آپ نے جب اس چہرہ دیکھا تو آپ چہرے میں ایسے مست ہو گئے کہ چہرہ ہی دیکھتے رہے دیکھتے ہی رہے اور کہا کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے تو چاریس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور اس وقت آپ کی سات سال عمر تھی جب اس شخص نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں اور ایسا چہرہ ایسا نورانی چہرہ ایسے ہی آنکھیں سب کچھ بے تو ان کے دادا جان نے کہا کہ بھئی اس کی آنکھ میں درد ہے آپ کو علاج بتائیں کہا میری کیا حیثیت ہے میری کیا وقات ہے اور میں کون ہوتا ہوں ان کا علاج کرنے والا ان کا علاج انہی کے پاس ہے اللہ اکبر انہی کے پاس ہے ان کا علاج کہ وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کا لواب دہن ان کی آنکھوں پہ لگا دو درد ختم ہو جائے گا یہ ایمان تھا اس شخص کا تو فوراں سے پہلے دادا جان نے لواب دہن لگایا آنکھوں پہ اور فوراں درد ختم ہو گیا یہ کمال تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لواب دہن کا کہ ایک بار جب حضرت علی رضا اللہ کی آنکھ میں درد ہوا اور آپ نے خیبر بھی فتح کرنا تھا تو جب علی کو بلایا گیا کہ علی کو بلاو علی حاضر ہو گئے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کہ کیا ہوا آنکھ کو کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آنکھ میں شدید درد ہے اور درد کے مارے سر میں بھی درد ہو رہا ہے اتنا شدت کا درد ہے سرخ آنکھ ہو گئی تھی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب دہن لگایا فوراں درد ختم ہو گیا اور آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ روشنی ہو تو یہ آنکھ کے درد کا علاج آنکھ کے درد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آنکھوں کے سدکے ہماری آنکھیں بھی روشن کر دے تو ملتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ